موسیقی بہت سارے ہمیں نظریات ملتے ہیں بہت سارے ہمیں تھوٹس ملتے ہیں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کا ہم منتظرین سے کیا تقاضی ہے یقینا اچھے کام کریں جھوٹ نہ بولیں سچائی کے طرف ہمیشہ رہیں حق پرست بنیں یہ سارے کے سارے منتظرین کے تقاضی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف جب آئیں گے تو شیف لائیں گے تو انہیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی تو لہذا آپ اچھے ڈاکٹرز بنائیں آپ اچھے انجینئرز بنائیں یقینا اس بات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں کہ اچھے ڈاکٹر قوم میں ہونے چاہیے اچھے انجینئر قوم میں ہونے چاہیے لیکن امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کو ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کو انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے یا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کو نمیدونا بہترین جنگ جو کی ضرورت نہیں ہے امام جب تشریف لائیں گے تو رویتوں میں موجود ہے کہ امام جس کے کاندھے پہ ہانت رکھ دیں گے اور جس کے سر پہ ہانت رکھ دیں گے اس کے اندر چالیس لوگوں کی قوت و طاقت آ جائے گی تو منتحہ ان چیزوں کی امام زمانہ کو ضرورت نہیں ہے امام زمانہ کو جو منتظرین سے چاہیے اور حضرت کا تقاضہ ہے منتظرین سے وہ ہے ان کا اخلاص وہ ہے ان کی پاکیزگی جتنا زیادہ مخلص ہوں گے جتنا زیادہ پاکیزہ ہوں گے امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی توجہ کا اتنا ہی آپ مرکز بنیں گے یقیناً اگر ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر اور انجینئر یا سائنٹسٹ امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی کسی کام کا نہیں لیکن اگر کوئی انسان مخلص ہے مخلص فی الولایہ مخلص فی التوحید ہر شئے میں مخلص ہے اللہ کے دین میں مخلص ہے اور اگرچہ وہ اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ شریف کا بہترین صحبہ ہی ہوگا